اسماعیل ہنیا کو کم فاصلے تاک مار کرنے والے مزائل سے شہید کیا گیا ایرانی پاس تاران انقلاب نے بڑا انکشاف کر دیا کہا مزائل میں سات کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا گیا مزائل کو ہماس راہنما کی رہائش کے غریب سے فائر کیا گیا ایرانی انٹالیجنس وزیر نے الزام لگایا اسماعیل ہنیا پر حملے کی اجازت امریکہ نے دی اسماعیل خطیب کہتے ہیں ہماس راہنما پر حملے میں امریکی رسامندی شامل تھی امریکہ کی مدد کے بغیر ایسی کاروائی نہیں ہو سکتی مرطانوی اخبار کا بھی سنسنی قیز دعویٰ لکھا اسماعیل ہنیا کو اسرائیل کی ایجنسی نے ایرانی ایجنس کے ذریعے قتل کر آیا موساد نے مہمان خانے میں تھماکہ خیز مواد نصب کر آیا دو ایرانی ایجنس نے باروتی مواد کی تنصیب کی نیو یورک ٹائمز کے مطابق ایران کا حملے کے بعد ایکشن بیس سے زائد مجتبہ افراد گرفتار سینئر انٹیلیچنس ہیلکار فوجی اور گیس ساؤس کے قیاراکین شامل موسیقی آگے بڑھنے کے لیے قلطی آپ کی ہو اور معافی میں مانگوں ایسا نہیں ہوگا جس کی قلطی ہے اس کو ماننا پڑے گا وزریلہ کے پی علی امین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو کہا ہم سے بہت زیادہ زیادتی کی گئی ہمارے خاتین آج بھی جیلوں میں ہیں اس بار جلسے کی اجاست دے کر جو حرکت کی اس سے ثابت ہوا یہ عدالت و کمانتے ہی نہیں یہ لوگ حکومت میں آنے کے اہل ہی نہیں تھے ان کو دھاندی کسر کے ہم پر بٹھا دیا گیا موسیقی شیرف سلم اروت کی پارٹی رکنیت منصف ہوئی یا نہیں پارٹی رہنماؤں کے متصاد بیانات پی ٹی آئی قیادت میں دھڑے بندی سامنے آ گئی شویب شاہین کی شیرف سلم اروت کو پارٹی سے نکالنے کی تصدیق کہا کہ بانی کی ہدایت پر ان کو پارٹی سے نکالا گیا مرسٹو گوھر کی شیرف سلم اروت کو پارٹی سے نکالنے کی ترتید رکنیت منصفی کا نوٹفیکیشن جاری قرار دے دیا کہا کہ بنیادی رکنیت ختم کرنے کا نوٹفیکیشن میرے علم میں نہیں شیرف سلم اروت بانی پی ٹی آئی کے وفادار ساتھی ہیں اور کامیٹی آرکین کے مطابق اچلاس میں فیصلہ ہوا تھا شیرف سلم کو پارٹی سے نکالا جائے گوزشنہ روز پی ٹی آئی کے جانب سے جاری علامی میں پارٹی کی بنیادی رکنیت ختم کرنے کا بتائے گیا تھا موسیقی دھرنا پاکستان کی تاریخ میں نیا موڈ ثابت ہوگا مطالبات کی منظوری تک نہیں اٹھیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم رحمان کا دھرنے سے خطاب کہا عوام کو ریلیف دلانا ہماری سیاست غریب، میڈل کلاس، تاجر، سندکار سب پریشان ہیں عوامی مطالبات کی سیاست آگے بڑھنے لگے تو سیاسی پارٹیاں پریشان ہوتی ہیں آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں دھرنے ہوں گے ہمارے مطالبات واضح ہیں بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے تنخواہدار طبقے کے ٹیکس لیب پر نظر ثانی ہونا چاہیے حافظ نئیم کی اقیادت میں دھرنا پنڈال سے کمیٹی چاک تک یک جہتیے اسیران تحفظ فلسطین مارچ ہوگا امیر جماعت کمیٹی چاک میں مارچ کے شرقہ سے خطاب کریں گے ادھر کراچی میں گورنر ہاؤس پر جماعت اسلامی کے دھرنے کی تیاریاں مکمل امیر جماعت اسلامی کراچی منیم زفر خطاب کریں گے موزر اللہ پنجاب مریم نواز سے سیکیٹری امرجنسی سرویسز ڈاکٹر رزوان نصید کی ملاقات موٹر ویر پریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سرویسز کے آخاز پر تباہتا خیال ڈاکٹر رزوان نصید کی ائر ایمولنس پراجیکٹ پر بریفنگ ہمگامی حالت کی صورت میں مریض کی فوری منتخلی کے لیے وزر اللہ پنجاب کے ہلیکاپٹر استعمال کرنے پر اتفاق وزر اللہ مریم نواز کی موٹر ویز ریسکیو سرویسز کے جلد آخاز کے لیے اقدامات کی ہدایت ادھر وزر اللہ مریم نواز نے رجحان ویرود کوہی سے گھر سے ریاب آنے پر ریپورٹ طلب کر لی طاقتور مونسون ہواوں کا سلسلہ سندھ پر اثر انداز مختلف شہروں میں موصلہ دار بارش نشریبی علاقہ زیر آب کھوٹ کی نشرف روز کند کھوٹ سانگر جام صحاب حالہ بھٹ شام بارش تھٹھا میں دیوار گرنے سے دس سالہ بچہ چام بہاک رحیمی ارخان اور مزہفات میں بھی بار سات بادل برستہ ہی کئی علاقوں میں وجلے کی فراہمی معاتل شہر قائد نے بھی مونسون کا نیا سپل برسنے کو تیار سات اگز تک وقفے وقفے سے بادل برسنے کی پیش کوئی راول پیٹی اسلام آباد میں بارش اور نالا لئی سطح بلند ہونا جاری کٹاریاں میں نالا لئی کے سطح دس قوال مرڈی میں چار فٹ تک بلند حکومتی اقدامات سے مہنگائی میں بڑی حد تک کمی ہوئی عوام کو روزگار دینا اور مہنگائی کم کرنا ہماری ترجیح ہے کنوینر پارلیمانی ٹاسک فورس بلال ازر کیانی کی نیوز کانفرنس کہا بانی پی ٹی آئی کہتے تھے مہنگائی کم کرنا میرا کام نہیں ہم یہ نہیں کہتے ہمارا کام آلو پیاس ٹماتر کی قیمتیں دیکھنا نہیں وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام پریس کانفرنس میں بولے تاجروں اور سرمایہ کاروں کو سہولتیں دی جا رہی ہیں ناقص پالسیوں کے باعث خیبر پختونخواہ دیگر صوبوں سے پیچھے رہ گیا جبری کمشدگی کی تمام تر ذمہ داری وزیراعظم اور کابینہ پر آئید ہوتی ہے ضروری ہے وزیراعظم ہنکامی اقدامات کے ذریعے جبری کمشدگی کی عمل کا صد دباب کریں شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کے لیے دائیت درخواس پر سمات کا تحریدی حکم نامہ جاری اسلام آباد حائی کورٹ کا لاپتہ غلام شپیر کو بازیاب کرا کر 6 آگست تک پیش کرنے کا حکم حکم نامے کے مطابق فریقین نے لاپتہ شہری کی بازیابی کے لیے کچھ نہیں کیا عدالت کا حکم نامے کی کوپی پرنسپل سیکیٹری کے ذریعے وزیراعظم کو بھیجنے کا حکم سن میں سولر پروگرام کا آغاز کیا جا رہا منصوبہ ورلڈ بینک کے تعاون سے شروع کیا جائے گا کم آمدنی والے دو لاکھ لوگوں کو سولر سسٹم فراہم کریں گے وزیراعظم مراد علی شاہ کی نیوز کانفرنس کہا کہ تھر سے سستی ترین بیجلی پیدا کی جا رہی ہے سرکاری امارت کو شمسی طبانائے پر منتقل کیا جا رہا ہے ترکیہ کے نیول چیف کا نیول ہیڈکوارٹرز اسلامباد کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق وائس ایڈمیرل ابراہیم آزدیم کی نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ترک ایڈمیرل نے خطے میں میری ٹائم سکیورٹی سے متعلق پاک بہریہ کی کابیشوں کو سراہا پاک بہریہ اور ترکیہ کی بہریہ کے درمیان چھٹے ماہرین کی سطح کے اسٹاف مذاکرات ملک پہ شدید بارشوں کی پیش کوئی تھی سندھ حکومت نے میری سے تیاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا وسیر بالدیات سندھ سعید غری کا کہنا ہے ہم ترکی پسیر بمالک میں ہیں ہمارے پاس وسائل اتنے نہیں اداروں کو فاری طور پر ٹھیک کرنا ممکن نہیں چاہتے ہیں مسائل حل کرنے کے لیے مل کر کام کریں ایک سن اوہ ملین پاؤنڈ ریفرنس کی اڑیالہ جیل میں سمات بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ دارت میں پیش کیا گیا تفتیشی افسر میہ عمر نتین کے بیان پر جراح نہ ہو سکی بانی پی ٹی آئی کی بیٹو سفون پر بات کرانے سے متعلق درخواست طائر عدالت نے جیل انتظامیہ سے ریپورٹ طلب پڑھ لی سمات سات اگست تک ملتوی ریفرنس کی سمات احتساب عدالت کے جج ناصر جعوید رانہ نے کی ادھر سانہ نومائی کے حوالے سے بشرا بی بی کی زمانت کی درخواست سمات کے لیے منظور نیسٹرک انسیشن چرچ راول پنڈی نے تمام تھانوں کے ایس ایجوز کو نوٹس جاری کر کے دس اگست کو ریکارڈ طلب کر لیا گورنر ہاؤس کے دروازے اب راشن کے لیے بھی چاپس گھنٹے کھولے ہیں بیس لاکھ مستحیق اپرات نے راشن تقسیم کیا گیا گورنر سنگھ کامرنٹے سوری کی میڈیا سے گفتگو کہاں یہاں سر اڑھا کر چلنے کی قیمت دینا پڑتی ہے گورنر ہاؤس میں سیاسی نہیں معاشری کارکن بنائے ہیں ہانی ٹرپ اور تاوان مانگنے کا کیس ٹراما نگار خلیل رحمان قمر لاہور کی انصداد دیشت کرتی عدالت میں پیش استعدا کی مجھے کل ہی پتہ چلا کہ ملزمہ نے درخواست زمانہ دائر کی ہے وکیل مقرر کرنے کی محلت دی جائے عدالت نے استعدا منصور کر لی عراقی ریپیڈ ریسپانس یونٹ کی کمانڈر کی وزارت داخلہ آمد لیپٹنٹ جنرل تحمیر اسمائل کی وفاقی وزیر داخلہ موسی نقبی سے ملاقات پاکستانی زائرین سے عراق میں پاسپورٹ نہ لینے اور سہولتوں سے متعلق تباتہ قیال غیر کارونی امیگریشن انسانی سمگلنگ روک نکلیے باہلے اشتراح کے کار پڑھانے پر بھی گفتگو عراقی وفت کی بزارت داخلہ موسی نقبی کو عراق کے دورے کی دعوت امریکی صدارتی امیدوار ٹرمپ کیمیلا ہیری سے مباحثے کے لیے تیار سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا چار ستمبر کو پینسلوینیا میں ہیریز کے مباحثے کی پیشکش قبول ہے قواعد وہیں ہوں گے جو بائیڈن کے ساتھ مباحثے میں تھے موسیقی